اسلام علیکم محترم دوستہ لاہوری ایسٹیٹ کا اونر چودی مجاہد یاسین بھو رہا ہوں پلس نائن ٹو تھری ٹو ٹو فور نائن ٹو ٹیپل نائن ٹو میرا فون نمبر ہے فون سکرین پہ بھی نظر آ رہا ورساب کال کیا کریں کیپٹر سمارٹ سیٹی سلام آباد کا میں آتھرہی جیلر ہوں پورے ملک میں لاکھوں ڈیلر ہیں آئی ایم لکھی کے آٹ اف تھرٹی ٹو ڈیلر جو پاکستان میں آتھرہی جیلر ہے کیپٹر سمارٹ سیٹی میں اس میں آئی ایم ون اف دیم آئی ایم ٹھینک فل ٹو مینجمنٹ فور گیمی می دیس آنر آہ آپ کو آج ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں کیپٹر سمارٹ سیٹی کے آہ جو آپ نے کبھی اس طرح کا ویڈیو نہیں دیکھا ہوگا جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں لاہوری ایسٹیٹ کا عزاز ہے پہلے دن سے ہم نے آپ کو پکچرز کے تھو جو ہے وہ سارے پروجیکس جن میں ہم کام کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے ہیں سیکٹر سی میں ہم شروع ہوئے تھے وہاں پہ بھی حبیب رفیق پرائیوٹ لیمیٹیٹ کام کرتی تھی ٹھیک ہے آہ ہمارا واسطہ وہاں سے حبیب رفیق سے پڑا تھا توتھوزن فائیو میں سیکٹر سی بارہ ہزار کنار کا ڈوالپ کیا تھا حبیب رفیق نے تو کیونکہ ہم وہاں پہ کام بھی سب سے زیادہ کام کرتے تھے تو ہم وہاں پہ لیڈر ان بیریٹ آن سیکٹر سی فائلز ات ایٹ ٹائم تو یہ ہے کہ آج آپ کو یہ دکھائیں گے کہ اس طرح ہم نے کہ کیٹ وہاں پہ لگتی آپ کو دکھائیں اب یہاں پہ بھی آپ کو دکھائیں گے ڈرون ویڈیو بھی ہم نے اپ ڈیٹ کی ہیں گرون ویڈیو بھی اپ ڈیٹ کی ہیں لیکن یہ ویڈیو جو ہے نا یہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یہ آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج تک کسی نے نہیں دکھایا ہوگا آگے فورس کروں گا میں لوگوں کو کہ وہ دکھائیں آپ کو مقصد یہی ہوتا ہے کہ آئی انکراج می کمپیٹیشن ٹو کیچ اپ ویڈ می اور دے ویل بی لیفٹ بیہائنڈ تو یہ کوسی کا حصہ ہے آپ نے دیکھا کہ میرے گوگل ارتھ کے ویڈیو سب لوگ آپ کپی کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی کپی کریں گے سٹینڈر میں ہائی کرتا ہوں پاکستان میں پروپٹی کا تاکہ لوگوں کو نیٹ بینیفٹ ہو فائدہ ہو کیپیٹل سمارٹ سیٹ اسلام آباد میں جو ہے آپ آپ یہ دیکھیں کہ کس سکیل پہ کس لیبل پہ کتنا ہیوی کام ہو رہا ہے کتنی کٹنگ فیلنگ لیبل کمپیکشن ہو رہی ہے کتنی روڈز کتنے تھوڑے عرصے میں ایک سال کے اندر کتنا ایریہ انہوں نے پاڑیاں کاٹ کے لیبل کر کے اوپے سٹکیں بنا دی ہیں اب دیکھیں کہ کس طرح کام ہو رہا ہے پانچ سو مشینری پانچ سو ہیوی مشینری بلڈوزرز ایکسیویٹرز یہ یہاں پہ آلماسٹ ٹونٹی فور آور کام کر رہے ہوتے ہیں مطلب ان کی ڈیفرنٹ سائٹس ہیں ڈس از ون اف فور ویڈیو جات آئی ریکارڈڈ چار ویڈیو ہیں ان میں سے ایک ویڈیو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کے باقی ویڈیو بھی جب نظر آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس بڑی سکیل کی اوپر جو ہے کام ہو رہا ہے ہاں اس میں جو ہے آہ سٹینٹرڈ ڈویلپمنٹ کا آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ڈی ایچ اے فیز سکس میں ڈائی کروڑ روپے کا پلوٹ تھا جس دن وہاں پہ ڈی ایچ اے نے ٹری پلانٹیشن شروع کی تھی سو سو روپے کی ایک کلم لگا کے سرکوں کے اوپر تو انہوں نے اس کو فارق کر دیا تھا فیز ایٹ میں بھی اسی طرح آج آپ دیکھیں ڈائی تین کروڑ روپے کا پلوٹ ہے سویٹس کے اوپر جو ہے نا انہیں کلمیں لگائی ہوئے ہیں ابھی ریسٹلی انہوں نے نا مین برادوے کے اوپر ڈی ایچ اے نے اپنا جو ہے وہ کجوریں لگائی ہیں یا یہ لگائی ہیں یہ پہلے دن سے ابھی ایک بندہ بھی یہاں نہیں آیا تو یہ آپ دیکھیں کہ کیسا سٹینڈر منٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب ہر بندہ آ جائے گا تو اس کی شکل کیا ہوگی سسائٹی کی this is a high end high development quality work جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آرڈی کہ یہ کس طرح کس آ یہ دیکھیں آپ left side پہ ذرا گوھر کریں اٹھارہ انچ کا جو ہے نا پتھر پڑھا رہا اور کے اوپر کہاں پڑھتا ہے یہ چیزیں سوچنے والی اور دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ کہاں پہ compromise تو نہیں کر رہے کہیں پہ کوئی چیز کرتے نہیں کریں اتنی cutting leveling compaction ہر چیز جو ہے وہ بالکل highest standard in the world جو ہے وہ منٹین کیا جا رہا تو ظاہر ہے اس کی cost بھی دوسرے پروجیکٹ سے زیادہ ہوگی یہ آر ڈی اے کا approved پروجیکٹ ہے یہ ائرپورٹ کے نزدیک ترین سب سے بڑا پروجیکٹ ہے you are literally five to ten minutes away from ائرپورٹ جب یہ اس کا رنگ روڈ کا اس کا جو موٹروے کا انٹرچینج جب بن جائے گا آج آپ کو ٹائم لگتا ہے چکری روڈ سے آنے سے یا شہر سے آنے سے بالکل ٹائم لگتا ہے میں نے اپنے پہلے سارے ویڈیوز میں ایک ایک ڈسٹنس ایک ایک میٹر تک آپ کو مان آپ کے بتایا ہوا ہے کہ اس کا چکری روڈ سے کتنا فاصلہ ہے اس کا شہر صدر سے کتنا فاصلہ ہے اس کا زیرو پوائنٹ اسلام آباد سے کتنا فاصلہ ہے جتنی transparent طریقے سے میں نے اس کو سارا سپین کیا میرے پاس ویڈیو آپ دیکھیں گے اتنی ریٹیل نے کسی نے بھول کے بھی نہیں آپ کو دی اس کا نینو سی سٹیٹس اس کی لینڈ کی سائز کتنا ہے اس کے کون سے ایریے میں کیا بن رہا ہے کہاں ہو رہا ہے میرے پاس ویڈیو دیکھیں گے آپ کو سارا اندازہ ہو جائے گا آہ بیسیکلی اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو جو ہے ویلاز بھی ملتے ہیں پلوٹس بھی ملتے ہیں ریزیڈنشل اور کمرشل دونوں ہی آپ کو اپارٹمنٹ آگے جا کے ملیں گے آہ فارماوسیس ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے ٹو پوائنٹ سکس مرلا کمرشل سے لے کے بڑے سائز کے کمرشل اویلیبل ہیں آہ تھری پوائنٹ فائیو آہ مرلا کے پلوٹ ریزیڈنشل سے لے کے بڑے پلوٹ اویلیبل ہیں فارماوسیس اویلیبل ہیں جس بجٹ میں جو آپ کو چاہیے وہ لاہور ریال اسٹیٹس سے آپ کو مل جائے گا آہ میں آہ اس پہ ویجولز ایڈ نہیں کرنا چاہتا ریٹس کے یا دوسرے آپ کا اس ویڈیو کا مزہ جو ہے وہ آہ خراب نہیں میں کرنا چاہتا آپ انجوائے کریں کہ آپ کی یہاں پہ انویسمنٹ ہوگی آپ دیکھیں کہ کس سکیل کا کتنا اچھا کام ہو رہا ہے اور آہ میں نے جیسے پاس ویڈیوز میں بھی بڑا کلیرلی بتایا تھا کہ پرائیسیز ڈاز نوٹ انکلیوڈ ڈویلیمنٹ چارجز یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے میرے ہر ویڈیو میں میں ہر چیز یہ کلیر کر کے بتاتا ہوں اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ان کے زیادہ تر اپارٹمنٹس کی ڈیلز ہیں ان میں ڈویلیمنٹ چارجز آرڈی شامل ہیں ٹھیک ہے لیکن پلوٹس پہ وہ شامل نہیں ہے آہ اس میں ویڈیوز کے میں ریٹس بغیرہ بول دیتا ہوں تاکہ جتنا آپ ویڈیو جو ہے کر رہے ہیں اس طرح آپ ریٹ پہ بھی اوینس آپ کو آ جائے آہ لیٹس جو ہے آپ کو پانچ ملہ ویلہ جو ہے وہ تری بیٹ سے لے کے تو آہ ویلہ جو ہے نا ڈیفرنٹ سائزز میں آہ تری سے سیون بیٹ کے ملتے ہیں لیکن آہ پانچ ملہ سے دو کنال کے سائزز ہیں آپ دو کنال کا جو ویلہ ہے اس میں سیون بیٹ ہے ٹھیک ہے اور آہ جو پانچ ملے کا ہے اس میں آپ کو جو ہے تری بیٹ ملتا ہے آہ نائن پوائنٹ فور ایٹ ملین کا جو ہے آپ کو ملے گا آہ جو آہ ٹو تھاؤزن ففٹی سپیر یارڈ کا ہے آہ ویلہ آہ میرا خیر ہے ریٹ بولنے کی بجائے نا ریٹ آپ اوپر نیچے چینج بھی بیچ میں ہوتے ہیں میں ہر چیز پہ ظاہر ہے میں کمپیوٹر نہیں ہو میرا تو فون پاگل ہو جاتا ہے اتنے میرے کنٹیکٹ نائنٹی سکھ تھاؤزن میرے کلائنٹس ہوتے ہیں تو مجھے بھی چیزیں جو ہیں اوپر نیچے مکس ہو جاتی ہیں تو یہ جو میرا ایکسپرٹ ہیں اس میں پروجیکٹ میں اس میں میں آپ کو جو ہے نا ریفر کر دوں گا جب آپ کو ریس وغیرہ چاہیے جنرلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آہ جو ہے وہ نائن پوائنٹ فور ملین سے شروع ہوتے ہیں اور آہ آٹھ کنال کا فورٹی سکس پوائنٹ ایٹ ملین تک جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے آہ اسٹالمنٹ کے سکیجول ہیں کوئی کسی کا تین سال کہہ کسی کا ساڑھے تین سال کہہ کئی چار سال کی بیچ میں چیزیں ہیں تو یہ آپ جو ہے یہ کال کر لیجئے اس میں آپ کو ہم اپ ڈیٹ کر دیں گے آہ اس میں جو اس وقت سف سے سستی چیز ریزیڈینشل میں مر رہی ہے وہ آہ آپ کو سترہ لاکھ آہ 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 نانوے زار روپے کا آہ سارے تین ملے کا پلوٹ ملے گا بیس پائی چالیس کا نوے سکیر یار جیسے کہتے ہیں آہ اس میں جو ہے آپ کو جو ہے فوری ٹو منس کی انسٹارمنٹ دینی ہے اور آہ اس کے علاوہ جو ہے سب سے سستہ جو آپ کو ولا ملے گا وہ بھی جو ہے اس میں تقریباً جو ہے سارے چھے سو چھے سو سارٹ سکیر آہ چھے سو سارٹ سکیر فٹ کا جو ہے وہ چھبیس لاکھ پچاسی ہزار روپے کا ہے اور آہ ٹو بیڈ کا جو ہے آہ وہ آہ سو چھے سکیر فٹ کا جو ہے وہ آپ کو ملے گا چھتیس لاکھ دس ہزار روپے میں تو اس طرح جو ہے اگر ہم آ جاتے ہیں فرج کیا اس میں فارموسیز ہیں چار کنال کا فارموسیز جو ہے آہ اس کی پرائس ہے ٹونٹی نائن پوائنٹ فائی ملین اور آٹھ کنال کا فورٹی نائن ملین کی پرائس ہے اس کی یہ بھی انسٹالمنٹ پہ اویلیبل ہیں آہ ریزیڈنشل آہ کمرشل پلوٹ جو ہیں وہ چار ملہ جو ہے آپ کو ورسیس ٹو میں ملے گا چار ملہ ایک روڑ پانچ لاکھ روپے کا چھے ملہ ملے گا ایک روڑ چالیس لاکھ روپے کا آٹھ ملہ ملے گا ایک روڑ پچھتر لاکھ پچاس ہزار روپے کا ٹھیک ہے آہ ریزیڈنشل میں میں جنرلی آپ کو ریٹر برتائی دوں یہ پانچ ملہ کے جو پلوٹ ہیں یہ چوبیس لاکھ پندرہ ہزار روپے میں ملیں گے سات ملہ اکتیس لاکھ اکتالیس ہزار روپے میں ملتا ہے اور دس ملہ اکتالیس لاکھ چالیس ہزار روپے میں ملتا ہے بارہ ملہ جو ہے پنتالیس لاکھ ستر ہزار میں ملتا ہے ایک کنال باسٹھ لاکھ دس ہزار میں ملتا ہے دو کنال جو ہے وہ آپ کو ملے گا ایک روڑ اکیس لاکھ نوے ہزار روپے تو یہ تو پرائسیز تھیں اب ان میں جو ہے آپ نے جو چیز لینی ہو جو آپ کے بجر میں فٹ ہوتی ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اکثر دوست مجھے یہ پوچھتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے ریزینشل پرول لینا چاہیے کمرشل لینا چاہیے دیکھیں میں اس حق میں ہوں کہ آپ اپنا پہلی بات ہے کہ کمرشل کی ٹرائی کریں اگر آپ کے بجر میں آتا ہے تو کمرشل لیں اور پھر سیکنڈ کمرشل کے بعد چائز آتی ہے کہ جی میں ریزینشل ہوں یا کہ ولا لوں تو میں رکمینڈ کروں گا کہ آپ ولا لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن کارٹس دن بڑھتی جاتی ہے اور کنسٹرکشن کارٹس جو ہے وہ پلوٹ کے اوپر وہ اس کا افیکٹ نہیں ہوتا لیکن ولے کے اوپر ہوتا ہے تو آپ کی جو سیٹل پرائسز ظاہر ہے آپ نے وہی دینی ہے اور اس میں ڈویلیمنٹ چارجز بھی شامل ہیں وہ ادھر بھی کوئی آپ کو چیز جو ہے نا وہ شاکنگ نہیں ہوگی کہ یہ اڈیشنل آگیا یہ وہ آگیا تو جو ہے اس پہ ابھی ڈویلیمنٹ چارجز پڑھنے ہیں جن کی ابھی ہمیں اماؤنٹ اگزیکٹلی نہیں پتا گیس ہم کرتے ہیں اکثر سوچتے ہیں کہ کتنا ہوگا آہ جیسا روڈن کا تو انہوں نے ریٹن میں لکھا ہوا ہے کہ جی پچاسزار پیمرلا جو ہے وہ آپ کا ریزیڈنشل کا ہے اور آہ کمرشل کا ایک لاکھ روپے مرلا ہے اور ڈائی لاکھ روپے کنال جو ہے ان کا جو ہے وہ فارماسیس کا ہے لیکن یہاں پہ ان کا ڈویلیمنٹ سٹینڈر ان سے بہت آگے لگ رہا ہے اس وقت ہے آرڈی وہاں پہ ہوگا جب دیکھیں گے یہاں پہ تو ہے نظر آ رہا ہے آپ کو اور اماؤنٹ آف ورک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بیسیکلی وہ ایک نیا شہر بات کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ نہیں بن رہا یہ شہر نیا بن رہا تو شہر نیا بننے کے لیے بڑی ہی تھی ہے وہی قسم کی انویسمنٹ کمپنی کر رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا چارج بھی تو ہونا ہے نا آج جو ایک راڈو میں اور ایک کیشیوں میں فرق ہوتا ہے نا ایک مہران میں اور ایک آوڈی میں فرق ہوتا ہے نا تو یہ آوڈی آپ کی آپ تھوڑے پیسے ڈالیں مہران لے لیں ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے اپنی لوکیشن کی وجہ سے اپنی ڈویلیمنٹ کی وجہ سے اپنی سپیڈ کی وجہ سے یہ تقریباً ایک سال کا کام آپ یہ دیکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے ساری پاڑیاں یہ کاٹیں لیبل کی کمپنیکشن کی ان کے اوپر کنسکشن کی روڈز بنائیں دوسرا نیٹورک بنایا چھے بلوک سے لے کے آٹھ بلوک کا آپ کو جو ہے اسی سال انشاءاللہ پرسیشن ملنے جا رہا جہاں پہ آپ گھر بنانے کی آپ کو جازت ہوگی جب آپ کو گھر بنانے کی جازت ملے گی ساتھ میں وہاں پہ کافی سارے ہر بلوک کے اندر جو ہے ہاؤسیز کی کنسکشن جو ہے وہ آپ کو شاید نظر آ رہی ہے ان کی بنیادیں نکر رہی ہوں گی یا گری سٹرکچر بن رہے ہوں گی یا بن گئے ہوں گی یہ جس طرح پلیننگ کر رہے ہیں کہ ہر بلوک کو جب یہ انڈ آور کریں تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو ان گرونڈ شاید نظر بھی آئے آپ کے گھر کے پلوٹ کے بنیادیں کھونے سے پہلے وہاں ہو سکتا بیس پچیس گھروں کی بنیادیں کمپنی اپنے گھروں کی کوت رہی ہو نکال رہی ہو یا کر رہی ہو ان پہ کام اے بی بلوک وغیرہ میں آپ دیکھیں گے دوسرے ویڈیوز میں کہ کر رہے ہیں اسکلوز میں طرح خانسی آ رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں ویل کمپنی کی ہے فراڈ نہیں ہے فلی آلڈی اپروفڈ ہے آہ بہترین ہے میں کتنا اب حبیر ویوک کا بار بار کہتا بندہ اچھا نہیں لگتا ون آف تی ٹاپ آہ جو ہے ڈیویلپر ہیں پورے پاکستان میں جنہوں نے بے شمار پروجیکٹ کیے ہیں آہ کئی پروجیکٹ ایسے ہیں جن میں ان کا شیئر ہولڈر تھا مائنر شیئر ہولڈر ہوتے ہیں اس میں ان کی سے نہیں ہوتی جتنا مال دیتے ہیں اتنا یہ کام کر دیتے ہیں یہ ان کا پیورلی اپنا پروجیکٹ ہے اور اپنا پروجیکٹ پہ بندہ نہ دین ورات میند کرتا ہے اور یہ کر رہے ہیں سٹرانگلی رکمنڈی ڈالا اور یہ سٹیٹ کی طرف سے کہ آپ اس کو بائے کریں اسٹارمنٹ میں بائے کریں یہ آپ کو ایکسپینسیو آج لگتی ہے لیکن یہ جب بن کے آپ کے سامنے آئے گی نا تو یہ آپ کو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے پورے پاکستان میں آج جو کہیں انویسمنٹ اگر کر سکتے ہیں تو یہ سب سے اچھی انویسمنٹ تھی اس میں جو نا آہ اس کے ساتھ ہی دوسری لوکیشنز کی بھی ہیں کئی مطلب روڈن جیسے بڑی اچھی لوکیشن کا ہے وہ اس کی شاید میں ذاتی طور پر کئی مرتبہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بھی اچھی لوکیشن ہے لیکن اس کا ڈولیومنٹ کا کام ابھی نہیں ہے اس میں ابھی انو سی نہیں ہے اس کی پرائیس سے وان تھرڈ اسی لیے ہے کہ اس میں وہ چیزیں جب آئیں گی ڈولیومنٹ آئے گی اس کا سٹینڈر اس طرح نظر آئے گا تو وہ بھی گین کرے گا لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ اچھی انویسمنٹ ہے جو نظر آ رہی ہے کہ یہ اچھی ہے جس پہ ریزلٹ آپ کو آن گراؤنڈ نظر آ رہا ہے ہم سارے پروجیکٹ میں کام نہیں کرتے اسلام آباد میں ہم اچھے پروجیکٹ میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ ویڈیو باچ کرنے کا چینل کو سپرائی کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ